اسلام علیکم آج میں آپ کو پام کی ایک ورائیٹی کی بارے میں بتا رہی ہوں یہ فینکس پام ہے اور اگر میں اس کو ایکسیلنٹ ہاؤس پلانٹ کہوں تو غلط نہیں ہوگا اس لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ایزی تو گرو پلانٹ ہے بہت لو مینٹیننس پلانٹ ہے اور اس کو انڈور اور آؤٹڈور دونوں میں یہ ہم بہت اس لیکن سے گرو کریں یعنی یہ کہ انڈور پلانٹ کے ہمیں ہمیشہ تلاش رہتی ہے کہ ہماری گھر میں کوئی ایسا پلانٹ ہو جس کو بہت زیادہ سنلائٹ کی ضرورت نہ ہوتی ہو لیکن یہ ایسا پلانٹ ہے جس کو بہت زیادہ سنلائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑے دے کے لئے اس کو دھوپ میں رکھ بھی دیتے ہیں ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر ہلکی سی مارننگ کی دن کی ایک گھنٹی کے دھوپ آتی ہے تو اس میں بھی یہ پلانٹ بہت اچھے طریقے سے گرو کرتا ہے اس کے لیوز بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنی پیارے ہیں اور بہت سوفٹ سے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور پام کے ساری ہی ورائٹیز بہت پیاری ہوتی ہیں لیکن یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ پلانٹ سیٹ سے بھی گرو کر جاتا ہے اس کے بیبیز بھی نکلتے ہیں اور سیٹ سے بہت آسانی سے گرو کر لیتے ہیں اس کے تھوڑا سیٹ سے بڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں فروٹ سے لگتے ہیں فروٹ سے آپ کلٹ کر لیجئے اور پھر ان کو لگا دیجئے ساف دھوک اچھی طریقے سے اور پھر یہ پلانٹ نکلنا شروع جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بڑھتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اس پلانٹ کو جیسے جیسے یہ اوپر سے بڑھتا چلا جاتا ہے ہم میچے سے اس کے لیے یہ کٹ کرتے جاتے ہیں اس کے لیے جو لیوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ابھی یہ کٹ کیا تھا اور پھر یہ اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے لیوز جو نکلتے ہیں وہ ایک ساتھ کافی کنجسٹیٹ نکلتے ہیں دو سے تین ایک ساتھ گچھوں کی شکل میں نکلتے ہیں ایک ساتھ کافی دیکھیں ایک ساتھ تو اس میں اکثر ملی بگ وغیرہ کا ٹیک بھی ہو جاتا ہے لہٰذا وقتن فوقتن اسے ہمیں چیک کرتے ہیں اور ہمیں لگے کہ اس پر ٹیک ہو گیا ہے اور ویسے بھی وقتن فوقتن اپنے پلانٹس کے اندر جو سوپی وارٹر ہم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ملی بگ وغیرہ اس کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس پلانٹ کو سوائل کے بات کریں تو ہمیں چونکہ زمین پہ ہم لگاتے ہیں تو زمین پہ تو آپ اس کو کسی بھی سوائل میں لگا لیں تو زمین پہ یہ ایڈجس ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے پوٹس میں لگاتے ہیں تو ظاہری باتیں ہمیں اس کا خیال لگنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی نہ جائے اور تو ورنہ اگر زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس کے روٹس بھی خراب جاتی ہیں تو ہمیں جس کی سوائل بنائیں گے ہم وہ ایسی بنائیں گے جو ویل رین ہو یعنی ہم اس میں بالو مٹی یا ریت آپ سینڈ جو ہے وہ لے لیجئے اور وہ لے لے آپ 50% لے لیجئے 25% جو نارمل مٹی ہوتی ہے جو گھر کی ہوتی ہے جو پوٹس میں ہماری پرانی بچ جاتی ہے یا جو بھی مٹی ہم یوز کرتے ہیں پوٹس میں جاننی کے لیے وہ لیں گے اور 25% ہم اس کے اندر کاؤڈنگ فرٹی لائیزر ڈال دیں کمپوز ڈال دیں تو زیادہ اس میں زیادہ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ فرٹی لائیزر کیا سال میں دو دفعہ ہم اس کو فرٹی لائز کر سکتے ہیں جیسے ہم اس کو کریں ایک تو سپرنگ میں کر لیں اور دوسرا ہم سمر میں کر لیں تو یہ بہت اچھی تحقیقے سے گروہ کرتا رہتا ہے اچھ اس کی مٹی کو ہم نے موائس رکھنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے بہت زیادہ درائی کرنا ہے اگر ہم اس کے مٹی کو بہت زیادہ درائی نہیں ہونے دیتے اور ہلکر قسم موائس رکھتے ہیں تو اس کے لیوز نیچے تک صحیح رہتے ہیں اس کے لیوز لیوز درائی سے ہو جاتے ہیں لیکن جیسے موسم اچھا ہوتا ہے ہم اس کو شیڈی پلیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیوز دوبارہ صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں مکرے جو لیوز نکلتے ہیں ان میں ویسے کرنگ کلر آتا ہے تو اگر آپ اس کو انڈور رکھنا چاہتے ہیں ایسا ہاؤس پر اندر کے اندر اپنے انڈور تو آپ اس کو ایسی چگہ رکھیں گا جہاں پر تھوڑی سی برائٹ سن لائٹ آتی ہو پہ تب کھرکی کے پاس لگ دیجئے یا پھر ٹوپ لائٹ جلتی ہو تو وہاں پر اور پھر ہفتے میں ایک دفعہ آپ اس کو تھوڑ دے کے لیے وہاں درسی برائٹ سن لائٹ میں لاکم دیجئے اور باقی پورے ویک آب اندر رکھیں تو یہ بہت اچھی تک اس سے گروہ کرے گا میرے پاس کئی پلانٹ ہے اور سارے ہی بہت خوصورت ہیں لیکن اس کے لیوز اس کو ٹیچ کرتے بڑا مزا آتا ہے اور بہت خوصورت ہے اور بلکل آپ اس کو آپ کو کیر نہیں کرنی پڑتی ہے بس پانی کا خیال لگنا پڑتا ہے نہ بہت افرٹی ریزر کا داننا پڑتا ہے تو یہ بہت زبدست پلانٹ ہے اگر آپ کو وہ شوق ہے پام پلانٹس کا تو آپ بلکل لائیے اور اس پلانٹ کو اپنے گھر میں ضرور جگہ دیجئے بہت خوبصورت پلانٹ ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ